بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے یوٹیوب چینل انور غازی اسی طرح انور غازی وی لوگ پر ڈال دیتے ہیں فیس بک پیجے ہمارا انور غازی اس پر ڈال دیتے ہیں اسی طرح اسٹا گرام پر ٹویٹر پر ٹک ٹاک پر تاکہ اپنے مشاہدات میں آپ کو شامل کر لیا جائے جب آپ کسی ملک کے سفر پر جائیں تو ان غلطیوں سے بچیں اور سیکھیں سفر سے انسان کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں ان میں سے چار یہ ہیں نمبر ایک اس کا مشاہدہ تیز ہو جاتا ہے اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے مختلف اقوام سے مختلف لوگوں سے مختلف شخصیات سے مختلف جگہوں سے جب وہ ہو کر آتا ہے تو اس کا جو ویو ہوتا ہے اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ وسی ہو جاتا ہے اس کا جو سامنے کے چیز ہوتی ہے وہ بلکل وزی ہو جاتی ہے وہ اس کے پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے اس کا بلکل مختلف ہو جاتا ہے نمبر دو اس کو کہانیاں بنانے آ جاتی ہیں مختلف لوگوں کی کہانیاں اس کے پاس دلچسپی کی چیزیں آ جاتی ہیں اسی طرح اس کے اندر اچھے اخلاق آ جاتے ہیں اس پر رہن سہن کا اچھا طریقہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خزمہ صفا و دعما قدر جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں جو بری چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حکمت کی بات دنائی کی بات مومن کی گم شدہ مطا ہے وہ جہاں سے اس کو ملے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے اسی نکتے نظر کے تحت ہم نے 23 مختلف ممالک کا سفر کیا ہے جب واپس آئے ہیں تو آ کر ہم نے مشاہدات پر مشتمل ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چکے رائٹر ہیں قلب قبیلہ سے تعلق روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں روزنامہ اسلام میں کالم لکھتے ہیں 25 مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں تو آ کر سفر نامہ بقیدہ تحریری طور پر بھی لکھتے ہیں اور روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں روزنامہ اسلام میں کالم بھی لکھتے ہیں انہیں کالموں کو پھر فیس بک پر بھی شیئر کر دیا جاتا ہے اب تک جتنے ممالک کا سفر کیا ہے ان سب کی روداد ہمارے پاس موجود ہے کتابی صورت میں بھی موجود ہے ویڈیو صورت میں بھی موجود ہے فروری سے لے کے 23 مارٹ تک ایک ماہ کا ہم نے فیملی کے ساتھ پہلی مرتبہ سعودی عربیہ کا سفر کیا یہ سفر اس اعتبار سے مختلف تھا تو ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ تھے بیٹیاں ساتھی میری اہلیہ محترمہ ساتھی سفر میں تو فیملی کے ساتھ سفر کرنے کا کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کا پہلا انوکہ کام یا خوبصورت ترین تجربہ تھا اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس پر آٹھ دس مختلف ویڈیوز بنائیں ہم نے کیا سیکھا غلطیاں کیا ہوئی کن کن باتوں سے بچنا چاہیے کن باتوں کو اپنانا چاہیے تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد یا کسی وقت آٹھ دس مختلف ویڈیوز بنائیں گے مختلف بیلوگ بنائیں گے جن سے آپ سیکھ سکیں گے اسی طرح ہم روزرمہ جنگ میں روزرمہ اسلام میں اپنے تجربات پر مشتمل کولم بھی لکھیں گے اما سوچ رہا ہوں کہ سعودی عرب کا سفر نامہ بقاعدہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے اس لئے کہ دو ہزار پانچ میں جب ہم نے سعودی عرب کا سفر کیا تھا عمرے کا سفر اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا تو واپس آ کر ہم نے ہرمین کا مسافر کے نام سے سفر نامہ لکھا تھا الحمدللہ گویشتہ پندرہ سولہ سالوں سے مختلف اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں یقیناً آپ نے بھی پڑا ہوگا دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے حج کیا تھا تو حج سے واپس آ کر بھی ہم نے سفر نامہ لکھا تھا حج قدم بقدم عمرہ قدم بقد حج اور عمرہ کیسے کریں تو وہ سفر نامہ بھی موجود ہے تو دو کتابیں سعودی عرب کے سفر پر مشتمل موجود ہیں اب تیسری کتاب ہم سوچ رہے ہیں لکھیں یا نہ لکھیں البتہ اس سفر میں طائف کا سفر اور اسی طرح اور چند علاقوں کا سفر الگ سے ہے تو سوچ رہا ہوں کہ وہ جو پرانے سفر نامے ہیں انہی میں ترمیم اور اضافات کر کے طائف کے سفر کو اس میں شامل کر دیا جائے اس کو ترمیم اور اضافات کے نام سے یا اضافے کے نام سے انہی دو سفر ناموں کے آخر میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو آپ بھی اپنی ماہرانہ قیمتی رائے دیجئے گا جب سے میں آیا ہوں میرے پاس بیسیوں فون آ چکے ہیں ایمیل آ چکی ہیں ورسپر میسج آتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ سفر کرنے کا تجربہ کیسا رہا فیملی کے ساتھ سفر کیسے کیا جائے آپ جانتے ہیں نا کہ باہر ممالک کے اخراجات بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ کو سفر کرنے کی ٹھک آتی ہے سفر کرنے کا تجربہ ہے تو آپ چھوڑے سے اخراجات میں بڑا سفر کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایک سفر سے آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی آپ کنگال ہو جائیں گے دوبارہ دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکیں گے تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کم خرچ بالا نشین کم خرچ میں کیسے آپ اچھا سفر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہم ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے اور اس پر تحریری مختصر سلسلہ نامہ بھی لکھیں گے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ